بسم اللہ الرحمن الرحیم دی کلاس فور دی سائنس فیکٹر یونٹ نمبر ون کی ہم نے یونٹ نمبر ون ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم کر رہے تھے اس کی ایکسرسائز کل ہم نے کیا تھے اس کا کوسچن نمبر ون بٹ دو فالونگ باڈی آرگنز دو کہ برین کیا کام کرتا ہے ہارٹ کیا کام کرتا ہے لنگز کیا کام کرتے ہیں اس کے میں نے آپ کو آنسر کلیر لی بتا دیئے تھے آج کا ہمارا جو کوسچن ہے کوسچن نمبر ٹو ڈرائی ڈائیگرام ٹو شو ہوئی ور آر مسل ورک کہ آپ کے آر میں جو مسلز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں آپ نے ایک ڈائیگرام ڈرائ کرنی ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کا یہ آپشن ہے ون دے کانٹریکٹ اوپر ڈائیگرام میں دیکھیں مسلز جب کانٹریکٹ کرتے ہیں آپ نے یہ ڈائیگرام کا ڈرائ کرنی ہے جو آپ کو ڈائیگرام کے اندر لیٹل لیٹل بٹ جو آپ کو ڈائیگرام کے اندر یہ پنکش سا لیبل حصہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے کانٹریکشن دکھانی ہے اس کے بعد یہ جو بونز نظر آ رہی ہیں آپ کو لائٹ جیلو میں آپ نے یہ بونز ڈرا کرنی ہے کہ بونز کی پوزیشن ایسے ہوتی ہے تو مسلز کیا ہوتے ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں اور جب مسل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں شورٹر ہو جاتے ہیں اس کی طرح لائن لگا کہ آپ نے اس کو اچھے سے ڈرا کرنا اس کے موضوع ہے جب یہ پھیلتے ہیں یا جب یہ ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر کیسے ہوتا ہے آپ نے پھر کیسے بنانی ہے یہ دائیگرام آپ کو دکھائی گئی ہے ریلیکسٹ اور مسل مسلز جو ہیں وہ آپ کو پنکش کلر میں دکھائے گئے ہیں ان کو لینگتھ میں بنانا ہے اور کیا ہے اس کے اوپر کلر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو لینگتھ میں بنانا ہے اس کے علاوہ جو بونز ہیں وہ کیا ہو جائیں گی اب وہ سیدھی کہ آپ ریلیکسٹ اور مسلز رکھیں گے تو آپ کے جو ہے آپ موضوع کو سیدھا رکھیں گے تو آپ کے مسل کیا ہو جائیں گے ریلیکس ہو جائیں گے جو آپ نے دائیگرام درا کرنی ہے کوسچن نمبر تھری ہے وٹ رول دو دینٹسٹائن پلے اندار ڈیجیسٹی سسٹم وہ کتیر ڈیجیسٹی سسٹم کے اندر جو ہماری انٹسٹائن ہوتی کیا رول ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ٹاپک بھی بڑھا دیا ہے انٹسٹائن کا آپ کی باڑی میں کیا رول ہوتا ہے آپ کی دائیجیسٹی سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آنسر ہے سٹارٹ سے جو ہر انٹسٹائن اور پارٹ آف جو ہر دائیجیسٹی سسٹم آپ کی دائیجیسٹی سسٹم کا پارٹ ہے دے ہیلپ اب کیا کام کرتی ہیں ہیلپ دو دائیجیسٹا فوڈ یہ خوراک کو حضم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے یو ایٹ جو خوراک آپ کھاتے ہیں اور ایسی فوڈ سے نجات دیتی ہے جو آپ کی باڑی کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کا آنسر آپ کا آنسر نمبر تھریق ہے اس کا آنسر ہے آپ نے ابھی نوٹ پک میں لکھ بھی لینا ہے رائٹ کا لینا ہے آپ کا آنسر کوسچن نمبر فور ہے نیم دا آرگن دیٹ کنٹرول ایکٹیوٹیز آف جور ہارڈ لنگ مسل انٹرسٹائن کہ ایسا کون سا آرگن ہے جو آپ کی باڑی کی سارے فانکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے جیسے کہ ہارڈ کی ایکٹیوٹیز کو جو کہ آپ کی پوری باڑی میں بلڈ کو پانپ کر رہا ہے لنگز ہیں آپ کو اکسیجن پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کی بلڈ کو اکسیجن پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو کون کنٹرول کرتا ہے مسلز ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں مومنٹ کے لئے ہیلپ کرتے ہیں ان کو کون کنٹرول کرتا ہے انٹرسٹائن اور کیا ہوتی ہے آنتیں ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی میں آنت ہوتی ہے انٹرسٹائن ہوتی ہے جو کہ آپ کی باڈی میں ڈیجیشن کے لئے ہیلپ کرتی ہے ڈیجیسٹس سسٹم کا پارٹ ہے ان سب چیزوں کو کون سا آپ کا باڈی ارگن ہے جو کی کنٹرول کرتا ہے وہ کیا ہے آپ کا برین اس کا انصر کیا ہے برین کہ دماغ جو ہے وہ آپ کی باڈی کا ایسا پارٹ ہے جو آپ کی باڈی کی ہر فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تھا آج کی ایکسرسائز اور کل سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے اور آپ نے اس ایکسرسائز کو اپنی نوٹ بک میں رائٹ بھی کرنا ہے with a diagram جو آپ کو diagram کہی گئی ہے muscles کے contraction relaxation کی آپ نے diagram ڈرا کرنی ہے label کرنی ہے اور آپ نے ان کے answer جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں رائٹ کرنی ہے اور ان کو prepare کرنا ہے topic میں نے ہارے ایک آپ کو اچھے سے پڑھا دی ہے question کے answer بتا دی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے تیار کریں گے کیونکہ یہ chapter ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا تو اب اس problem کی وجہ سے جو چھوٹی ہو گئی ہیں میں نے آپ کو دوبارہ chapter revise کروا دی ہیں آپ کو ایکسرسائز کروا دی ہیں اب آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں رائٹ کر کے اس کو تیار کر لیں شکریہ اللہ حافظ